موسیقی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب خائیہ سے ہیں ویورز آج میں اپنا روم صاف کروں گی آپ کو گھرم بتا رہا ہے میں نے کیسا کیا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں یہ جی اپنے کمرے میں اسی طریقے سے پھیلاتی ہے بیک کہیں سامان کہیں اور سنائے آپ سب خیر خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویورز پہلے کبھی اپنا کمرہ ساف نہیں کیا ویورز آج یہ ویلوگ کے چکر میں کمرہ ساف کر رہی ہے نہیں نہیں یہ بات دی ہے اور کیا بات ہے بیٹا اس کو پہلے اٹھاؤ سارے کو یہ سارے پہلے جھاڑو ہے کہ پہلے یہ سمیٹھو جو کچھ اکٹھا کیا ہوئے یہ سارے پہلے سمیٹھو پہلے ادھر سے کارپیٹ پہ جھاڑو دو ہیلا کپڑا لگا اور اس کے بعد ڈسٹنگ کرو یہ چیزیں چیزیں سمیٹھو پہلے یہاں جو کھا ہے ہاں تو ظاہر ہے ویورز جب سے یہ ویلوگز بنانے شروع کیا ہے اب یہ ماشاءاللہ اس کو شوک ہے اب یہ گھر کا کام شام کرتی ہے دراصل اس کے در آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے کیا رکھا رہا ہے اس کے لیبی کے اندر ہے یہ مجھے نہ درائنگ کرنے کا شوک ہے اس کے لیے میں نے درائنگ جہا رہا ہے یہ کون ہے ڈال اچھا یہ سمیٹھو جب نہیں برائی ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دوسری بات یہ میں نے چھوٹا سا پرس بنانے گا یہ جس نے ایڈویلپ بنایا ہویا پتہ نہیں پرس بنانے گا سیدھا دو کر دکھاؤ اچھا اچھا چک ہو گیا پیورز جب سے خراب ہو گیا تھا لیکن میں دوبارہ اس کو بناوں گی میں اچھے سے خوبصورت سا کرتی اچھا چلدی کرو جی چلدی یہ میری پینٹ واتر کلر ہے جس میں وہ نمو سے غلطی دن کی جشوشوں سے پہلے گا جی ویورز تو میں نے چیزیں سمیٹھ بھی ہیں ٹھیک ہے اب میں اپنی کالین پر جھاڑو لگاؤں گی اور ہم صرف ٹاکھی لگاتے ہیں ٹھیک ٹھیک سے کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے وہنا ویورز مراز ہو جائیں گے کہ تم نے صفائی ٹھیک نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے ڈیوورز آج میرا نوزہ ہے اور کارپٹ پر جھاڑو دینا ہے جو کارپٹ پر جھاڑو دینا ہے بہت مشکل ہے گھر میں بہت ہے میرا تو سانس سے چڑ گیا اپنی ہوسٹ کا حال ریکھیں جی جھاڑو دی گیا ہے چھوٹے سے کمرے میں اور اس کا سانس پھول گیا ہے بہوش ہو رہی ہے میں نے جھاڑو دے دیا ہے ٹھیک ہے اب میں گلہ کپڑا لگاؤں گی اور سارے میں ڈسٹر کروں گی اس کے بعد میں گلہ کپڑا کارپک پر لگاؤں گی مجھے ڈسٹر کروں گی اس کے بعد میں گھرک پر پھر ممہ آپ کو سپاہ کروں گی تو بیٹا چیئر پہ کھڑی ہوکے کھڑ دے مجھے ڈسٹر کروں گی اس کے بعد میں گھرک پہنچا چیزیں ہیں بہتا دے دیا ہے ہم لوگ جو آنا تیبت کریمی یوز کرتے ہیں اس میں تھوڑا سیلوویرا کا ٹیچ دیتے ہیں اسکیوز می یہ میری جوز نے مجھے گفت پہ دیا تھا میری برڈ دے اچھا پیورز میں دسٹنگ کر لیا ہے اب میں گلہ کپڑا لگاؤں گی اوکی ہم اس کی جگہ پر رکھتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا کہ جو چیز ہم اپنی جگہ سے اٹھائیں ماوس کو اس کی جگہ پر اٹھائیں پہلے یہ میرے اندر بھی عادت ہوں تھی لیکن آہستہ آہستہ وقت نے سکھا دیا اس لئے آپ اور خاصتہ پہ جو میری بڑی امہ انہوں نے مجھے سکھایا گے اس چیزوں کو مانیج کرتے ہیں باقی میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میں جتنی تمام بہنے ہیں گھر کے کاموں میں بھی اپنا کریں سٹڈی بھی کریں ساسا جی سٹڈی بھی کریں اور اپنے گھر تو کام بھی کریں بیوورز آج کل تو جو کرونا کی وجہ سے اتنے برے حالات ہیں کہ بچوں کی پڑھائی بلکل ڈسٹرب ہو چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ سامنے وائٹ بورڈ کہ میں سکینہ کو جو ہے گھر یعنی ہوم سکولنگ پہ اس ٹائم جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے اور پہلے بھی ہمارے یہاں جو حساب کتاب ہے تعلیم کا آپ سب کو بہت اچھے سے پتا ہے چاہے کوئی بولیں نہ بولیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی پہلے بھی نظام جیسا ہے ویسا ہی اوپر سے سکرونہ نے جو ہے نا بلکل ہی بیورت اب میں اپنا بستر بچھاؤں گی میں نے تاکھی لگا لیا ٹھیک ہے اور میں نے پردشہ دیا لیا ہے بیورت اس کو کھول دو نا سارے کو ہاں کھول دو ایسے اور اب تے تنی گرمی ہے ویورز گرمیوں میں تو سادہ پلنگ ہو اس کے سرحانے بس ایک تکیہ ہو اور باقی پورے بستر بھی کچھ نہ ہو پوزیشن یہ ہوتی ہے چادر بھی چھالے اس پر ویورز میں نے اپنے لیے کھیس رکھ لیا کیونکہ بادل ہوئے میں کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے تو تو یہ اسی ٹائم اوپر لوگی ہاں جی اللہ ویورز اس کو اتنی سردی لگتی ہے تھوڑی سی بارش ہو جائے بیسے بھی ویک سی ہے کامنا شروع ہو جائے گی ویورز یہ ہے میری پیاری سی ٹوینکی اس میں میری اپنے پاس ٹوینکی کا تکیہ تو بڑا چھم رہا ہے لے ویورز اس میں کمرے کی صفائی کر لی ہے ٹھیک ہے اوورال جو ہے نا ویو آپ کو دے دیتی ہوں یہ میڈم کی کیوی صفائی کا میری تو تھک نہیں میری لیے بابا سے جوس مگ آئے اچھا روزہ نہیں ہے تمہارا میں ہاں جی روزہ ہے روزہ تیتری تمہیں پیاس لگی ہے کہ بھول گیا ہے روزہ لگی رہا ہے کوئی بات نہیں روزہ ہوتا اسی لیے بیٹا روزہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا یا کچھ نہیں روزہ کے مقصد کو سمجھو موسیقی